اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کیلئے سے مولے تو آج کی اس ویڈیو میں بیٹا ہم کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ایر میٹس کی ایکسرسائیس 2.2 ہم نے کوشن نمبر 1 اس سے پچھلی ویڈیو میں کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی بتا دیا تھا جو نیکس ویڈیو میں ہم نے کوشن نمبر 2 کرنا ہے اور ایکسپلیسٹ اور انپلیسٹ فنکشن کے بارے میں پڑھنا ہے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھئے تو بیٹا آپ کو ڈسکرپشن میں لینک مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بیٹا میں نے اپنے دوسرے چینل پر اگر آپ کی بھولتے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا ہم نے پڑھنا ہے ایکسپلیسٹ اور انپلیسٹ فنکشن کے بارے میں ہم نے پہلے اس سے پہلے کوششن نمبر 1 میں دیکھا تھا ہم نے پہچاننا تھا یہ ٹرگنویٹرک فنکشن ہے یا ہیپروبولک فنکشن ہے یا ہیمورس فنکشن ہے اسی طرح سے بیٹا آپ جو کوششن نمبر 2 ہے ایکسرسائز 2.2 کا اس میں ہم نے فنکشن کو دیکھ کر پہچاننا ہے وہ ایکسپلیسٹ فنکشن ہے یا ایمپلیسٹ فنکشن ہے اب ایسپلیسٹ اور انپلیسٹ فنکشن کو پہلے سبج لیتے ہیں یہ دونوں ہوتے کیا ہیں اب بیٹا ہم نے یہاں تک جو دیکھنیشن پڑھی تو ہم نے ایک چیز تو پہلے پڑھی ہوئی تھی ویریبل ہم نے پہلے پڑھا ہوئی کیا ہوتا ہے پر دو چیزیں یہاں پر ہم نے دیکھنی دیکھنیشن اور انڈیپنڈنٹ بیٹا جب ہم نے پڑھا تھا فنکشن کے بارے میں تو بیسک ڈیپنیشن میں ہم نے یہ چیز کی سمجھی دی جو فنکشن میں ڈیپنڈنٹ اور انڈیپنڈنٹ بیٹا ہوتا ہے میں ایک پرتبہ دوبارہ سے ریوائز کروا لیتا ہوں پیٹا ہمارے پاس فنکشن جب ہم نے بیسک پڑھا تھا تو اس میں تھا ہمارے پاس y equals to f of x ہم نے پڑھا تھا y equals to f of x کی پارم میں فنکشن ہوتا ہے جس میں ہم نے کہا تھا x جو ہے ہمارے پاس ایک آزاد آنا جس میں ہم اپنی درب سے اپنی مرضی سے ویلیوز پڑھ کر سکتے ہیں کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے مطلب ہم نے x کو نام دیا تھا انڈیپنڈنٹ ویلیویبل جو اس کی ویلیو جو ہے کسی پر ڈیپنڈ نہیں کرتا اس میں ہم صرف فنکشن کے بیہیویر کو دیکھتے ہوئے اپنی مرضی سے ویلیوز پیٹس کی پڑھ کر سکتے ہیں پر x کی ویلیو پڑھ کرنے پر کورسپنڈنگ ایک ہمارے پاس آنسر آ رہا تھا تو مطلب ہم x کی ویلیو کو دیکھتے ہوئے ہی y کے آنسر کو دیمائن کر سکتے ہیں تو مطلب y کا آنسر کس پر ڈیپنڈ ہے x پر x کی ویلیو اگر بند آل رہے تو y کا آنسر آل رہے x کی ویلیو اگر 2 پڑھ کر رہے تو y کا آل رہے مطلب y اس پر ڈیپنڈ کر رہے x پر by chan Way paris یہ अब radiot paris can be ص langu مطلب ہمارے پاس یہ بولا جا رہا ہے ایک ایسا فنکشن جس میں وائے جو ہے بلکل علیدہ طور پر given ہو اور ایکس جو ہے بلکل علیدہ طور پر given ہو وائے جو ہے ایکس پر depend کر رہا ہو تو اس صورت میں ہمارے پاس جو فنکشن بنتا ہے وہ کہہ کلاتا ہے ایکسپلیسٹ فنکشن کہہ لاتا ہے مطلب وائے الگ سے given ہو اور ایکس کی وائے جو الگ ہو جیسے آپ نے یہاں پر لیچے ایکزیمپلز میں نے لکھی میں آپ دیکھیں ماتمیٹکل ہی ہم اس کو ایکس مائنس ون مطلب کے بھائی ایک سائٹ پر علیدہ ہو ہمیں صاحب نظر آنا ہوں ہم نے جس پہلیبل کی ویلیو نکالنی ہے وہ علیدہ ہے اور جس میں ویلیو پڑ کرنی ہے وہ علیدہ سے given ہے وائے ایکس مائنس ون وائے ایکسپنینشل ایکس مائن پلس ون مطلب کے ہمارے پاس رائیٹ سائٹ پر صرف اور صرف کیا آ رہا ہے ایکس آرہیں اور لیپ سائٹ پر صرف اور صرف علیدہ ایک ویلیبل ہے وہ کیا ہے وائے مطلب ایکس کی جگہ پر ہم ویلیو پڑ کریں گے ایکس کے ساتھ کوئی بھی ترم ایڈ یا سپریٹ یا ڈیوائیڈ یا ملٹیپلائے ہو سکتی ہے پر لیپ سائٹ پر صرف اور صرف علیدہ ایک صرف وائے ہونا چاہیے اس صورت پر جو فنکشن ہماری پاس ہو رہا ہو کیا کہلائے گا ایکسپریسٹ فنکشن کہلائے گا یہ تھا میٹھا ایکسپریسٹ فنکشن ایکسپریسٹ فنکشن میٹھا بھیلکل اس کے اپوزیٹ ہے اب وہ کیا ہے دیکھیں ایکسپریسٹ فنکشن in which dependent variable y can not be expressed explicitly in terms of independent variable x both dependent variable y and independent variable x are mixed between other مطلب جیسے ہم نے یہاں پر بلا y کا علیدہ ہونا چاہیے x کو علیدہ سائٹ پہ ہونا چاہیے y کے ساتھ کوئی کسپریٹ ڈیوائیڈ نہیں ہو رہی ہوگی وہ کیا کہلائے گا ایکسپریسٹ فنکشن اس کے ہی بلکل اپوزٹ جب ایکس اور وائے دونوں مکس ہو رہے ہوں گے مطلب لیپ سائیڈ پر بھی اور رائے سائیڈ پر بھی ایکس اور وائے دونوں ویڈیبلز مکس آ رہے ہیں جس سے ہم سیمپل سوڈیوشن نکال کر مطلب کہ سیمپلی فائے کر کے اس کو اس طرح سے ہم نہیں بنا سکتے اس فنکشن کو ہم کیا بلدے ہیں امپلیسٹ فنکشن بولدے ہیں جیسے کہ اگر میں نے یہی اگزیمپل لیے یہاں پر ایکس سکوائر پلس ایکس وائی پلس وائی اسکوائر ایکوس پو فائی اب میں اس میں سیمپلی فیکیشن کرتوں جتنے بھی اس کو سیمپلی فائے کرتوں اس میں ایکس اور وائے کا جو کمبینیشن ہے وہ میں علیہ دہ نہیں کر سکتا اس سائیڈ پر یا اس سائیڈ پر وائے ضرور آ جائے گا ایکس کے ساتھ تو مطلب اس طرح کے فنکشن جس کو ہم سیمپلی فائے کر کے ایکس اور وائے مطلب dependent اور independent وائے ایکس کو ہوں وہ فنکشن کیا کہلاتے ہیں فنکشن کہلاتے ہیں اور ایسے فنکشن جس میں علیتہ سے گیون ہو یا تھوڑا سا سولیشن کرنے کے بعد ہمارے پاس ایسا آنسر آج ہے جس میں ہم ڈیپنڈنٹ اور انڈیپنڈنٹ ویریبز کو علیتہ علیتہ دیمائن کر سکے ہو کیا کہلاتے ہیں ایکسپلیسٹ فنکشن کہلاتا ہے اب بیٹا ان کے ہی ہم نے کوششن کرنے ہیں ایکسسائز کو جس میں ہم نے ایکسپلیسٹ اور انکلیسٹ فنکشن کو پہچاننا ہے وہ بھی کھ لیتے ہیں میٹا موسیقا 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 ہے یا فنکشن ہے کس طرح کے فنکشن بنا رہا ہے وہ ہم نے پہچاننا ہے پارٹ 1 ہمیں گیون ہے بیٹا یہاں پر ایکس بائی سکوائر پلس 5 ایکس بائی پلس 7 ایکوز تو 0 اب میں نے کہا تھا بیٹا پہنے ہم نے اس کو چیک کرنے کیا دوری سی سمکلی فنکیشن کرنے کے بعد ہم اس کو بنا سکتے ہیں سیمپل کر سکتے ہیں یا نہیں تو بیٹا سٹارٹ کرتے دیکھیں یہاں پر ایکس بائی سکوائر پلس 5 ایکس وائی یہاں پر پلس 7 یا دوسری طرف جائے گا مائنس 7 ہو جائے گا دونوں میں سے بیٹا اگر میں وائی کو کومن نکال لوں پھر بھی کیا بچ جائے گا ایکس وائی پلس 5 ایکس ایکوز تو مائنس 7 مطلق کہ میں کچھ بھی کر لوں یہ ویڈیو وائی میں نے کومن نکال لیا اس پوری ویڈیو میں بھی دیکھیں وائی زہور آرہے مطلق کہ میں وائی کو ختم نہیں کر سکتا تو ایسے فنکشن جس میں ایکس اور وائی مطلق کے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ دونوں وائی دونوں وائی بل سو ہے میکس ہو رہا ہوں آپس میں ایسے فنکشن کو ابھی ہم نے پڑھا کیا بولتے ہیں پیٹا ایمپلی سیڈ فنکشن تو مطلب کے نمبر ون پر ہمیں گیویں ایمپلی سا فنکشن ہے ایمپلی سیڈ فنکشن ہے اب اس کے بعد پیٹا نمبر 2 پر نمبر 2 پر ہمیں سیمپل مجھے سیڈ فنکشن ہے مجھے سیڈ فنکشن ہے اور سیڈ فنکشن ہے مجھے سیڈ فنکشن ہے اس میں کوئی سیمپلی فیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساپ یہ نظر آ رہے ہیں پہلے نمبر وائلہ مطلب کے ایکس پلیسٹ فنکشن ہے جس میں انڈیپینڈنٹ وائی بل اور ڈیپینڈنٹ وائی بل آلینا آلے ہیں اب پیٹا نیکس ہمارے پاس پارٹ 3 ہے یہاں پر ہمیں دوبارہ سے دیکھیں اب اس کو کرنے جارا ہوں وائل ایکس اسکوائر پلس وائل اسکوائر ایکس ایکس ایکواز تو 3 مائنس 5 وائل اب پیٹا اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں یہ فنکشن ہے یہاں پر کیا ہے وائل ہے اور یہاں پر کیا ہے وائل اسکوائر ہے مطلب کہ یہی والی کنڈیشن آگئی وائل اسکوائر ہے وائل کو کومن نکالنے کے بعد بھی سمپلیفائی کرنے پر ہمارے پاس وائل جو ہے بج جائے گا تو مطلب کہ ہمارے پاس یہ بھی جو فنکشن ہے نمبر 3 والا بھی یہ بھی کیا ہے ایک ایپلیسٹ فنکشن ہے نمبر 4 پر بھی بیٹا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پر کیا رہا ہے ایکس سکوائر پلس ایکس وائل اسکوائر ایکواز تو 2 پلس 3 ایکس وائل اب میں اگر یہ ایکس وائل ایکس وائل والی وائلوز کو ایک سائٹ پر کر بھی لوں تو ایک کیا ہے وائل سکوائر اور ایک کیا ہے وائل ہے مطلب دوبارہ سے یہی والی کنڈیشن بند ہی میرے پاس تو اس کو بھی میں سمپلیفائی کرکے اس قوم میں نہیں بنا سکتا مطلب کہ یہ جائے ایک ڈیشن بند ہی مطلب ہمیں اس کو دیکھ لیتے ہیں بیٹا آپ یہ بن رہے ہیں یہ نہیں بن رہا ہے x upon y equal to 3 x square y minus 5 سب سے پہلے تو ہم نے y کو علیہ کرنا ہے مطلب کہ اس کو denominator سے ہٹانا پڑے گا ادھر لے جائیں گے ملٹی پلائے کر رہے گے x equal to 3 x square y minus 5 سے ملٹی پلائے ہو جائے گا سمپلی فائے کریں گے 3 x square y square minus 5y اور اس طرف کیا جائے گا x آج جائے گا مطاک ادھر بھی آپ دیکھیں x اور y مکس آگا ہے اور دوبارہ سے y square اور y بن گیا تو مطلب کہ اس سے بھی ہم common نکالنے کے بعد بھی simplify explicit form میں نہیں لاسکتے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے implicit function مطلب بیٹا ان سارے position کو دیکھتے ہمیں پتہ لگا اگر function ہمیں سوال میں پہلے سے ہی explicit form میں given ہے تو وہ explicit function ہے ان کیس اگر ہمیں ایسے گھمار بیرا کے position دیا ہے تو اس کو simplify کرنے کے بعد بھی وہ جو ہے وہ explicit نہیں بنتا implicit ہی رہتا ہے تو ہم question کو دیکھ کر ہی direct پہچان سکتے ہیں پر بیٹا ایسا ہر بات نہیں ہوتا sometimes ایسا بھی ہوتا ہے اس کو ہم simplify کر کے بنا سکتے ہیں تو بیٹا یہاں پر ہم نے question number 2 کے سارے parts کر لیے اور اچھے سے explicit اور implicit function کو سمجھ لیا ہے اس کے ساتھ بیٹا میں دوبارہ سے بتا دوں میں نے description میں link add کر لیا آپ کی بکیں chapter number 3 کی بھی جس میں ہم نے 3.1 exercise complete کر لیا اور 3.2 ہماری started تو وہاں سے جا کر آپ chapter number 3 کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیٹا دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر لیے گا اور ویڈیو سے جانے سے پڑھیں چینل کو لائپ اور سبسکرائب ضرور کر لیے گا امید کرتا ہوں آج جو سمجھایا تو سمجھ آگے ہوگا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی